بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم حضرت ابو الدردہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اے دمکش والوں کیا تمہیں شرم نہیں آتی اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہیں سکتے اور اتنے گھر بنا رہے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے اور اتنی بڑی امیدیں لگا رہے ہو جن تک تم پہنچ نہیں سکتے اور تم سے پہلے کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تھی اور انہوں نے بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی تھی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھی لیکن اب وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں یہ قومیں آتھ ہیں جن کے مال اور اولاد سے ادن سے امن تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا لیکن اب مجھ سے آتھ کا سارا ترکھا دو درم میں گھردنے کے لیے پون تیار ہے ایک دفعہ حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک گھار میں دیکھا کہ ایک عظیم القلقتہ آدمی لیٹا ہوا پڑا ہے اور اس کے پاس ایک پتھر رکھا ہے جس پر لکھا ہوا ہے میں تو سم بادشاہ ہوں میں نے ایک ہزار سال حکومت کی ایک ہزار شہر فتح کیے اور ایک ہزار لشکروں کو شکست دی آخر میرا انجام یہ ہوا کہ مٹی میرا بستر اور پتھر میرا تکیا ہے بس جو بھی مجھے دیکھے تو وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جیسے دنیا نے مجھے دھوکا دیا جب سکندر مرا تو ترسا تیل نے کہا اے پاتشاہ تیری موت نے ہمیں سرکم عمل کر دیا اے گوردانی نے جب سکندر کی موت دیکھی تو کہا پاتشاہ آج اس حالت میں اپنی پوری زندگی کے کتابات سے محصر کتاب کر رہا ہے اور باتشاہ کا آج کا وائز اس کی پوری زندگی کے وائزوں سے سبق حموظ ہے کہ زر اور سکندر چل بسے زیال اور سیرہ بورستم چل بسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ